ویلکم سٹوئرنٹس ہم بات کریں گے پرابلم کی جو کہ ریلیٹڈ ہے والیوم آف ٹیٹرہ ہیڈرن بائی ٹریپل پروڈکٹ یا جسے ہم سکیلر ٹریپل پروڈکٹ بھی کہتے ہیں اور جو سکیلر ٹریپل پروڈکٹ ہے بیسیکلی یہ والیوم آف پیرلیل پپ جو ہے اس کو جو ہے وہ فائنڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ جو ہمارے پاس ٹیٹرہ ہیڈرن ہے اس کو میں نے گرافیکلی جو ہے یہاں پر پلوٹ کیا مطلب یہ میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹری ڈی سسٹم میں ایکس ایکسیز وائی ایکسیز اور زی ایکسیز جو کہ تینوں ہی میچلی پرپنڈکولر ایکسیز انڈرو کی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو آپ کو یہ چار پوائنٹس نظر آ رہے ہیں یہ ایک طرح سے ائر میں ہے ٹھیک ہے آپ ان کو جیسے ہوا میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو اگر ہم اے پوائنٹ کی پوزیشن دیکھیں مطلب اس کے سیدھ میں نیچے گراؤنڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے مطلب یہ جو پوائنٹ آپ کو اے نظر آ رہا ہے اس کے کوارڈینیٹس کے ہیں دیکھیں ایکس کوارڈینیٹ ٹو ہے وائی وان اور زی ایٹ ہے مطلب ایکس ایکسیز کے لانگ آپ نے چلنا ہے دو یونٹ یہاں تک آئیں گے آپ دن آپ وای ایکسیز کے لانگ چلیں گے ایک یونٹ اور پھر لانگ زی ایکسیز آپ نے چلنا ہے ایٹ یونٹ تو آپ اس پوزیشن پر آ جائیں گے اسی طرح یہ مطلب اے پوائنٹ کا آپ سمجھنے اکسار ہے یہاں پر میں اے لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح جو ہمارے پاس بی پوائنٹ ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو اس کا ایکس کوارڈینیٹ ٹھری ہے مطلب وان ٹو تھری آپ یہاں تک آئیں گے زی کوارڈینیٹ کتنا ہے وہ ٹو ہے مطلب وائی کوارڈینیٹ ٹو ہے تو وان ٹو آپ مطلب اس کے وائی اکسز کے لانگ یہاں تک آئیں گے اور پھر لانگ زی اکسز اوپر کی طرف آپ چلیں گے پانچ یونٹ یہاں پہ آ جائیں گے اس کا مطلب یہ جو بی کا اکس ہے وہ یہاں پہ نظر آئے گا اسی طرح جو سی پوائنٹ ہے اگر اس کے کوارڈینیٹس دیکھیں تو ایکس کوارڈینیٹ اس کا ہے مائنس ٹو مطلب یہاں تک آئیں گے وائی کوارڈینیٹ پوزیٹیو ٹو یہاں تک آئیں گے اور پھر لانگ زی اکسز آپ اوپر کی طرف آئیں گے تو یہ سی پوائنٹ آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سی کا آپ سمجھ لیں اکسی طرح آ رہا ہے اور ڈی پوائنٹ یہ ہے اسی طرح آپ اس کو سمجھ جائیں تو دیکھیں یہ ایک ہمارے پاس تیٹرہ ہیڈرن ہے اب اس کا والیم کیسے فائنڈ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے مطلب لیند پر ایتھ ہائیٹ اب اس میں ویکٹر کے حوالے سے کو یہ ایک پوائنٹ فکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اے پوائنٹ فکس اس کے اور ریفرنس رکھتے ہوئے یہ اے بی ویکٹر اے سی سوری یہ اے ہمارے پاس بی ویکٹر ہو جائے گا یہ اے ڈ ہو جائے گا ویکٹر اور یہ اے سی ویکٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے ان تینوں کا ہم مطلب سکیلر پروڈکٹ لے لیں گے ٹریپل پروڈکٹ تو ہمارے پاس جو ان تین ویکٹر سے پیررل پر بنتا ہے وہ اس کا ویم آئے گا اور اس کو ہم سکس پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمیں ٹیٹرہ ہیڈرن کا ویم ملے گا جو کہ ہم نے آوریڈی اس کنسیپ لیکچر میں ڈرائیف کیا ہوا فارمولا ٹھیک ہے تو ہمیں بس ایک آپ کو ریویئن کے لیے یہ شورٹ سا بتایا کہ کیسے یہ ٹیٹرہ ہیڈرن ہم گرافیکلی دیکھ سکتے ہیں اب میں یہاں پر بس ایک ویکٹر الفائنڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے اے سی ویکٹر فائنڈ کرتے ہوں اور اے ڈی ویکٹر ہم فائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے زیاری بات ہے کہ ہم اے کو ریویئرنس رکھ رہے ہیں تو اب ب ہماری فائنل پوزیشن ہے اور اے ہمارا اوریجن ہے تو ہم ب کی کارڈنیٹس میں سے اے کی کارڈیٹس کو منس کریں اس کا صحیہ میں سے اے کو اور ڈی میں سے اے کو تو ب کے کارڈنیٹس دیکھیں 3 ہے ایکس کوارڈینٹ ایکس میں سے ایکس مائنس وائے میں سے وائے زی میں سے یہ حصول آپ نے یاد رکھنا ہے اس طرح سے میں چلیں یہاں پر ون ون کرسپونڈنس لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ تھری میں سے ٹو مائنس کریں ون آئے گا مطلب یہ ون الانگ یہ ایکس کمپوننٹ ہے اس کا انڈی ڈیریکشن آف آئے ویکٹر ٹھیک ہے تو ون ٹائم آئے آجے گا ٹو مائنس ون یہ بھی ون ہوتا ہے جے یونٹ ویکٹر آجے گا اور فائیو مائنس ایٹ مائنس تری ہوتا ہے یہ کئی یونٹ ویکٹر کے ساتھ اسی طرح جو میں پاس اے سی ویکٹر ہے اس کے لئے آپ کیا کریں گے مائنس ٹو سے مائنس ٹو مائنس ٹو سے آپ نے مائنس کرنا ہے ٹو کو تو مائنس ٹو دو دفعہ آگیا مائنس فور ہو جائے گا آئے یونٹ ویکٹر ٹو مائنس ون ہوتا ہے جے یونٹ ویکٹر اور فور مائنس ایٹ مائنس فور ہوتا ہے کئی یونٹ ویکٹر اور اسی طرح جو دی مطلب کے کارڈینر دی کے پوائنٹس کے کارڈینر لٹن 3 میں سے 2 مائنس کریں 1 ٹھیک ہے جی مائنس 3 مائنس 1 مائنس 4 اور 2 مائنس 8 مائنس 6 ٹھیک ہے جی یہ آجے گا تو یہ تینوں ویکٹرز آگئے ہیں اب ہمائے پاس اب ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پر کہ والیم آف ٹیٹرہیڈرن ٹھیک ہے جی ٹیٹرہیڈرن یہ ہمائے پاس کیا آئے گا 1 بائی 6 ٹائمز آف سکیلر پروڈکٹ آف اس پہلے ویکٹر کو میں فرز کریں یو ویکٹر کہہ دیتا ہوں اس کو میں و کہہ دیتا ہوں اور اس کو میں و کہہ دیتا ہوں تو میں یہاں پر انہیں مطلب اس طرح سے لکھ سکتا ہوں کہ یہ ویکٹرز کو اگر میٹرکس فارم میں دیکھا جائے یو وی 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 ٹھیک ہے ان کا مطلب ڈیٹرمنٹس بھی بنا سکتے ہیں یہ اسے لکھا جائے گا انہیں اور مطلب اس میں اب اگر ان کا ڈیٹرمنٹ بنایا جائے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم ڈیٹرمنٹس کا سیمبل اگر یوز کر لیں چلے میں اس کو ریز کر دیتا ہوں میں یہاں پہ ڈیٹرمنٹس کا سیمبل یوز کرتا ہوں چلے یہ ٹھیک ہے یہ ڈیٹرمنٹس کا سیمبل اب ہم انہی ویکٹرز کو ترتیب میں لکھتے ہیں ڈیٹرمنٹس فارم میں تو سب سے پہلے جو ویکٹر آرہا ہے وہ U آرہا ہے اس کے کمپونٹس لکھیں گے X کمپونٹ 1 Y کمپونٹ 1 Z کمپونٹ مائنس 3 اسی طرح V ویکٹر اس کے کمپونٹس لکھیں X کمپونٹ مائنس 4 Y1 Z مائنس 4 اسی طرح ہمارے پاس W ویکٹر X کمپونٹ 1 Y مائنس 4 Z مائنس 6 یہ لکھ دیا ہم نے اب چلیں اس کو اس ڈیٹرمنٹ کو ایکسپینڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں پاس کیا جواب آتا ہے یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جو ہمیں پاس جس اگر فرس رو سے میں ایکسپینڈ کروں جس رو جس کولم یہ انٹری اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو ونس مائنس سکس سے ملٹیپلائے ہوگا چلے میں پہلے بریکٹ پوٹ کر لوں ون جو ہے وہ مائنس سکس سے ملٹیپلائے ہوگا تو مائنس سکس آئے گا اور پھر مائنس فور سے ملٹیپلائے ہوگا پلس سکسٹین لیکن فرمولا کا مائنس اسے مائنس سکسٹین بنا دے گا اسی طرح یہ جو سیکنڈ ایلیمنٹ ہے اس کے سائن چینج کریں گے جو بھی سائن ہے وہ چینج ہوں گے اب جس رو جس کولم یہ انٹری اس کو چھوڑ دیں گے اب مائنس فور مائنس سکس سے ملٹیپلائے ہوگا پوزیٹیو ٹوئنٹی فور آئے گا ون مائنس فور سے ملٹیپلائے ہوگا لیکن فرمولا اس کو مائنس کا فرمولا ہے جو سائن ہے مائنس فرمولا میں وہ اس کو پلس کا فور بنا دے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح اس سے نیکسٹ چلیں یہاں پر مائنس 3 ہے ٹھیک ہے اب جس رو جس کولم میں یہ انٹری اس کو چھوڑ دیں گے مطلب یہ فرس رو تھرڈ کولم تو یہاں پر مائنس فور مائنس فور سے ملٹیپلائے ہوگا پلس سکسٹین ون ون سے ملٹیپلائے ہوگا ون لیکن فرمولا کا مائنس اس کو مائنس 1 بنا دے گا یہاں پر آئے گا ون 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 سکس ٹھیک ہے ون ملٹیپلائے ہوگا مائنس ٹونٹیٹو مائنس 6 اور مائنس 16 مائنس ٹبنٹیٹو ہوتے ہیں ٹھیک ہے مائنس 1 ملٹیپلائے بائے ٹونٹی فور اور ٹونٹی ایٹ اور مائنس 3 ملٹیپلائے بائے فیفتین فیفتین میں سے ون مائنس کیا فیفتین آگیا تو یہ ہمائے پاس اس سے میں one multiply by minus twenty two minus twenty two one multiply by minus one multiply by minus twenty eight minus twenty eight آجے گا اور minus three multiply by fifteen minus forty five تو یہ اگر آپ انہیں calculate کریں تو یہ minus کا بنتا ہے minus یہ بن گیا fifty دیکھیں thirty اور twenty fifty اور minus forty five ninety five تو minus کا ninety five ٹھیک ہے اب چونکہ والیم جو ہے وہ ہمیشہ positive ہوتا ہے ٹھیک ہے والیم is always positive ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ اس کا مطلب کہ یہ جو سائن آیا ہمارا وہ positive ہو جگہ اور ویسے بھی اگر ہم scalar triple product کی property use کریں ہم اگر جو u dot v cross w اس کی جگہ v کو w سے مطلب replace کر دیں تو یہ sign determinant کی property کی وجہ سے positive ہو ہو ہی جاتا ہے ٹھیک ہے اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ آپس میں ان کے انٹرچینج کرنے سے position triple product پہ فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو اس لیے یہاں سے بھی ہم property بھی use کر سکتے ہیں اور ninety five کو اگر six پہ divide کریں تو fifteen point eight three 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 آتا آنسر اس کا میں نے بھی اس کو calculate کیا تھا آپ سے share کیا میں نے ٹھیک ہے تو یہ cubic units میں آئے گا یہ ہمارا آنسر ٹھیک ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ جو volume of tetrahedron جو کہ concept lecture میں بھی بتایا تھا اس کا drive کیا تھا ہم نے formula اور یہاں پر ہم نے جو ہے اس کو ایک application کے طور پر یہ question ہم نے یہاں پر solve کیا اور دیکھا کہ اس پہ یہ formula کیسے apply ہوگا لوگوں joن Bev сердvordan بی بھ épo